چلے اس سے بات کرتے ہیں پنجاب نیشنل بینک کے بارے میں تین بڑی خبریں ہم لوگ کو پنجاب نیشنل بینک کے اندر پرابت ہو رہی ہیں بڑا ایکشن جو ہے ہمیں پنجاب نیشنل بینک کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے تو جیسے کہ آپ اس سمیں سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو پہلی بڑی خبر یہی نکل کے آ رہی ہے بینک نے اپنے نتیجے ڈیکلیئر کیے ہیں اور نتیجوں کے اندر اچھا خاصا فیر بطل ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہا ہے لگ بک پانچ سو چھاسی کروڑ روپے کی آس پاس پروفٹ نہیں کل کے ہے اب اگر پچھلے والے پروفٹ کو دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں پچھلی استیتی سے اب کی استیتیتی جو ہے کافی بیٹر دیکھنے کو مل رہی ہے تو انمان یہی لگا جا سکتا کہ آگے بھی جو ہمیں اس بینک کے اندر گروہ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو پہلی بڑی خبر اچھے خاصے نتیجے ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو ملے تو ایک ایکشن جو ہمیں ریگارڈنگ نتیجوں کے اندر دیکھنے کو ملے گا دیکھیں دوسری بڑی خبر ہم لوگ کو پرابت ہو رہی ہے لگ بک چھہ جار کروڑ روپے کا انمان لگا کر چل رہے ہیں دوزار بائیس کے اندر تو جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا دوزار بیس اور اکیس کا لگ بک دوزار بائیس کروڑ روپے کا پروفٹ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے اگر اس سے پہلے کا دیکھنے تو لگ بک تین سو تریسٹھ کروڑ روپے کی آس پاس ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہا تھا تو ایر آن ایر بیسیز پر آپ کو اچھا خاصا چینج دیکھنے کو مل رہا ہے باٹ اگر یہاں سے لے کر چھہ جار کروڑ دیکھیں تو تین فولڈ رائز یعنی کہ تین جمپ کے اندر جو ہے ہم لوگ کو یہ پروفٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ جو منزمنٹ کی ٹپنی ہم لوگ کو دکھائے دے رہی ہے اور انمان لگا کر چل رہے ہیں کہ اب آگے آنے والے جو کوارٹرز ہم لوگ کو دیکھنے کو ملیں گے کافی شاندار دیکھنے کو ملیں گے اور یہ جو پروفٹ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا لاس تک یعنی کہ جو ہم لوگ کو ٹوئنٹی ٹو کا لاس تک دیکھنے کو ملے گا تو تب تک یہ چھہ ہزار کروڑ روپے کے آسواس تک ہو سکتا ہے تو یہاں سے تین فولڈ رائز میں ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی میں دوستو بتانا چاہوں گا کہ فلال میں جو منزمنٹ کی ٹپنی ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ڈائریکٹر ہیں ایسے ملکار جن راؤ اور انہوں نے بتایا ہے کہ 2022 کے اندر اوورال نیٹ پروفٹ شوڈ نوٹ بی لیس دن سکس تھاوزن کروڑ تو پورے وشواس کے ساتھ میں ہاں پہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چھہ جار کروڑ سے کم نہیں ہونا چاہیے اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو فلال کی ریٹ میں تو اب اگر دیکھا جائے جس طریقی سے منزمنٹ کا وشواس جو ہے اس سے میں دیکھنے کو مل رہا ہے تو آپ ہی اچھی جو ہے اس سے میں اس دیتے نکل کیا رہے ہیں بینک یہاں پہ مان کے شل رہا ہے کہ جی ڈی پی کے اندر ہم لوگ کو گروہ دیکھنے کو ملے گی کوویڈ کا ٹائم تھا لگاتار اس سے تھی خراب ہوتی گئی تو کہیں نہ کہیں اب جو ہمیں کیس تو کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو اکانومی کے اندر بھی ہم لوگ کو مجبوط ہی دیکھنے کو ملے گی اوورال اگر جی ڈی پی کی بات کریں تو لگوک 9-10 ہم لوگ 5% کے آس پاس ہم لوگ کو اس کے اندر بڑھا دیکھنے کو ملے گی ساتھ ہی مگر لون گروہ کی بات کرتے ہیں تو لگوک 8 سے 10% کے آس پاس جو ہمیں اس بینک کی دیکھنے کو مل چکتی ہے اب دیکھیں راو کی طرف سے ہمیں یہاں پہ ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے کینڈرہ HSBC OBC Life Insurance Company کے اندر ہم لوگ کو حصے داری بیچنے کی جو خبریں چل رہی تھی تو وہ پورا پروسس جو ہے لگوک 12 سے 18 مہینوں کے اندر کمپلیٹ کر لیا جائے گا ایک اور نئی چیز یہاں پہ نکل کے آ رہی ہے Oriental Bank of Commerce کا نام آپ نے سنا ہوگا اس سے پہلے الگ بینک تھا تو پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ میں جڑ چکا ہے تو جب Oriental Bank of Commerce پنجاب نیشنل بینک کے ساتھ میں ہم لوگ کو جڑتا ہوا نظر آیا تھا ساتھ ہی میں پی این بی نے جو ہم لوگ کو ایک insurance life insurance regulatory دیکھنے کو مل رہی تھی تو وہاں بھی لگ بھگ 23% کے اس پاس ہم لوگ کو حصے داری دیکھنے کو ملی تھی اس کو بھی جو ہے وہاں پہ انہوں نے ایک وائر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں یہاں پہ ایک اور major announcement ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس چیز کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ لیجے گا کہ IRDA کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں insurance regulatory development authority of india تو یہاں پہ انہوں نے ایک rule بنایا تھا وہ rule کیا بنایا تھا انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مارچ 2021 تاگ یعنی کہ یہ جو quarter ہم لوگ کو دکھایا دیا اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا حصے داری جو بھی کمپنیاں جو بھی بینک ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتے تھے تو وہاں پہ لگ بھگ 10% یا پھر کتنی بھی پرسنٹ کی حصے داری رکھ سکتے تھے باٹھ اب ایک اپریل سے ایک اپریل سے لے کر اس کے بعد میں کوئی بھی بینک کسی دوسری کمپنی کی 10% سے زیادہ کی حصے داری نہیں رکھ سکتا ہے تو 10% تک کی حصے داری وہاں پہ وہ رکھ کے چلے گا باقی کی جو حصے داری ہم لوگ کو دیکھنے کو ملے گی تو وہ سیل آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی مینیزنگ ڈیریکٹر نے بتایا ہے کہ ابھی فلال بجو حصے داری ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتی آرسائل گروپ تھا لگ بھگ پچاس سے ساٹھ کروڑ روپے کی آس پاس وہاں سے بھی ان کو منافع وصولی ملنے کی سمباؤنہ ہے ساتھی میں ابھی جس طریقے سے آپ نے خبرے دیکھی کارلائل گروپ کے ساتھ میں تو لگ بھگ چار ہزار کروڑ روپے کی پونجی جھٹانے کے لیے بھی ایک بڑی یوجنا جو ہے ہم لوگ کو دیکھنے کو ملی تو ابھی کیا ہے کہ کافی ساری جو ہے خبرے ہوگی ہیں اس کے اندر حصے داری بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی بھی کافی ساری جو ہے ہمیں کمپنی کو حصے داری دکھائی دیتی ہے تو وہ بھی آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم لوگ کو سیل آؤٹ ہوتی ہوئے نظر آ سکتی ہے کہ ایک بڑے ایکشن کے امید اب ہم آگے آنے والے دنوں کے اندر اس بینک سے کر کے چل سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ تیسری سب سے بڑی خبر نکل کے آ رہے ہیں کہ لگ بگ آٹھ ہزار کروڑ روپے کی منافع وصولی جو ہے میں اس بینک کے اندر دیکھنے کو ملے گی جیسے کہ ابھی آپ اپنے حال فلال میں خبریں سنی ہوں گی بیٹ بینک کی تو کہیں نہ کہیں یہ جو ہم لوگ کو آٹھ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس جو یہ کرز دیکھنے کو مل رہا ہے این آر سی ال کو ٹرانسفر ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے تو اب کیا ہے کہ یہ پروسس جو ہم لوگ کو سٹارٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ جولائی کے مہینے میں ہم لوگ کو پروسس دیکھنے کو ملے گا تو لگ بگ آٹھ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہم لوگ کو یہ بڑا اماؤنٹ جو ہے ہاں پہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہ پیسہ بھی جو ہے بینک کے پاس میں ہم لوگ کو آتا ہوا نظر آئے گا ساتھ ہی میں دوستو جس طریقے سے حصہ داری کی خبریں چل رہی ہیں حال فلال کی ڈیٹ میں وہ پیسہ بھی جو ہے بینک کے پاس میں جو ہے آتا ہوا نظر آئے گا تو اب کافی بڑا جو ہے اماؤنٹ ہمیں بینک کے پاس میں دیکھنے کو ملے گا جس سے بینک کی حصیتی ہم لوگ کو مجبوط ہوتی ہوئے نظر آئے گی ساری پوزیٹیو خبریں جو ہے فلال کی ڈیٹ میں ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے جو بینک کا منیجمنٹ ہے وہ بھی ہم لوگ کو جو ہے پروڈیشن دکھاتا ہوا نظر آ رہا ہے دوہزار بائیس تک جو ہے کافی ساری حصیتی ہوگی ہم لوگ کو بدلاف دیکھنے کو ملیں گے لون گروت ہم لوگ کو بڑھتی ہوئے نظر آ سکتی ہے اور بیڈ بینک کے دوارے ہم کافی سارا امورٹ ملے گا ابھی حال فلال میں آپ نے دیکھا ہوگا تین ازار کروڑ روپے کی آس پاس تو بینک نے وصول بھی کر لیا تو اب آٹھ سے دس کروڑ کے آس پاس ہم لوگ کو دکھایا دینے یہ بھی جو ہے ہمیں بینک وصول کرتا ہوا نظر آئے گا ساتھی میں حصیت داری بکنے کی خبریں جو ہے ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہیں ساتھی میں جس طریقے سے ابھی حال فلال میں کل آپ نے دیکھا چل رہا فرائیڈے کی سیسن میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بجار بند ہونے کے بعد میں ریزلٹ بھی ٹکلیر ہو چکے ہیں ریزلٹ اچھے خاصے ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھی میں دوستو آٹھ ہزار کروڑ کی بڑی خبر جو ہے ہمیں اس بینک کے اندر دیکھنے کو ملی ہے بیڈ بینک کی تو کہیں کہیں جو ہے ہمیں اس کی وجہ سے بھی اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے نتیجوں کے آدھار پر بھی ہمیں اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جس طریقے سے یہ اشتداری بکھنے کی خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو اس وجہ سے بھی ہمیں جو ہے اس بینک کے اندر اچھا کھا سا ایمپیکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ دیکھیں ساری خبریں تو اچھے خاصی پرابت ہو رہی ہیں بھر کہیں کہیں آپ کو پھر بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ اب بینک کے اندر اچھا کاسا رجحان دیکھنے کو ملے گا تو یا تو gap up opening ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں اوپر کی طرف اور پھر stocks کے اندر ہم لوگ کو دن کے دوران منافع وصولی دیکھنے کو ملتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے اور بھی اوپر کے لیول دیکھنے کو ملیں گے پھر ایسا ہوتا نہیں ہے تو کہیں نہیں کہیں گیم چینجر کو سمجھئے گا جو گیم چینج کرتے ہیں stocks کے اندر پرموٹرز فائز بجار کے بڑے بڑے دگج ہوتے ہیں تو کہیں نہیں کہ جب ہمارا انمان ہوتا ہے کہ اوپر کی طرف movement ہوتا ہے تب اوپر ہوتا نہیں ہے تب اس کے بعد میں نیچے کے ہمیں گراوٹ کے لیول دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ long term کے تیاری کر کے چلیے گا اور اتنا ہی مال آپ کو خرید کے چلنا ہے کہ اگر گراوٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ واپس سے اس کے اندر quantity add کر کے چل سکیں ساتھی میں اگر ایک مہینے کا چارٹ پیٹن دیکھیں تو 25% کی تیجی ہمیں اب تک جو ہے اس بینک کے اندر دیکھنے کو مل چکی ہے یہاں سے بھی روزان آپ کو positive دیکھا ہے ادھر ہے اگر پچھلے 6 مہینے کا آپ دیکھیں تو اوورال دیکھیں اوپر نیچے اوپر نیچے جرور اس کے اندر لیول دیکھنے کو ملیں تو یہاں پہ دیکھیں لگ بک 43 روپے 60 پیسے کے آس پاس یہ آپ کو دیکھا ہے دیکھا ہے اس سے پہلے کہ اگر high دیکھیں 52 week high لگ بک 46 روپے 35 پیسے کے آس پاس ہم لوگوں کو دکھا ہے در ہے باٹ اس بار جو تیجی کے سنکیت ہمیں بینک کے اندر دیکھنے کو مل رہے ہیں تو لگ رہا ہے کہ زلدی ہی ہمیں 46 روپے کا لیول بھی بریک ہوتا ہوا نظر آئے اس سے پہلے کہ اگر دیکھیں تو لونگ ٹرم میں کافی نیراسہ ہمیں اس بینک کے ہاتھ میں جو ہفتر دیکھنے کو ملی ہے جس طریقے سے اس کے اندر ہم لوگ خبریں نکل کے آئے تھی اور اس کے بعد لگاتار گراؤر دیکھنے کو ملی لگ بک 180 سے بھی اوپر کے لیول ہوا کرتے تھے 2017 کے اندر تو ایک امید کر کے چل سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہمیں اس کے اندر اور بھی تیجی دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی میں جب یہ سٹوکس 30 روپے کے آس پاس ہم لوگوں کو ٹریڈ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا تب ایک آناؤنسمنٹ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ بزار کے دگجے اس کے اندر پریڈکشن کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ یہاں سے یہ سٹوکس ہم لوگ کو دھگنا ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے تو اگر آپ نئے ہیں ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو آپ اسٹوکس کے اندر ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں بہت ہی بہترین یہ کمپنی ہم لوگ کو اس لئے دکھائے دی رہی ہے کیونکہ لونگ ٹرم ڈیلیوری بلکل فری ہے ہولڈنگ پر کسی بھی ترکی کا بروکریچارد یہ کمپنی نہیں مصولتی ہے آپ چاہے ایک دن ہولڈ کریں چاہے ہزار دن ہولڈ کریں آپ کو کوئی بھی ایکسٹرہ بروکریچارد کمپنی کو نہیں دینا ہے تو اگر آپ اس کے اندر ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کرانا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن باکس کے اندر دیا ہوا ہے وہاں سے جا کر آپ سیدھے ڈیمیٹ اکاؤنٹ اوپن کر آ سکتے ہیں دوستوکر ایک پوری جانکاریاں آپ کو اچھے لگے ہو تو ویڈیو لائک جرور کیجئے گا چینل سبسکرائب پر کرکھ لینا تاکہ نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن سیدھے آپ کے موبائل پرمیلز کے تھانکیو سو مچ واشنگ